غرشدار بگاڑ دیتے ہیں کہ تمہاری ماں ہر وقت نصیحتیں کرتی رہتی ہے اس سے بچے باغی بن جاتے ہیں تو اس لیے بچی کو چاہیئے اپنی اممہ کی بات سننا کریں کیا محبت کرنا جائز ہے؟ محبت کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر محبت ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ نور خالق انڈیا سے پتہ نہیں کس سے محبت کی بات کرنے آپ نے مبھم رکھا ہے وہ دیکھو اللہ سے محبت کرنا فرض ہے ماں باپ سے محبت کرنا فرض ہے بہن بھائیوں سے محبت کرنا فرض ہے بیوی سے محبت کرنا فرض ہے اولاد سے محبت کرنا فرض ہے علماء سے بزرگوں سے محبت کرنا فرض اپنے ٹیچروں سے ٹیچر والی محبت کرنا فرض تو باقی جو محبت ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ایک لڑکا کا لڑکی سے محبت کرنا نامحرم سے تو باقاعدہ پروگرام کے تحت محبت کرنا تو جائز نہیں ہے جیسے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نیت کر کے کہ میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو میں علماء کے بیان سن رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تاکہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو تو علماء کی بزرگوں کی اللہ والوں کی والدین کی یہ محبت تو باقاعدہ پروگرام کے تحت پیدا کرنا لازم ہے نیت کر کے لیکن نامحرم سے محبت اس طور پر کہ میں نیت کرتا ہوں مجھے فلانی والی اچھی لگنا شروع ہو جائے اور میں جا کے اس کو جھانکوں گا دیکھوں گا اس کی تصویریں دیکھوں گا تاکہ میرے دل میں اس سے محبت پیدا ہو جائے تو یہ محبت پیدا کرنا حرام ہے نا جائز ہے یہ بالکل جائز نہیں ہاں کسی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی کہیں نظر پڑ گئی یا کوئی باتچت ہو گئی یا کسی نے اس کسی کے بارے میں بتایا آپ کو کہ ایسی ہے یہ عادات ہیں آپ کے دل میں اس کے دلی نرم جذبات پیدا ہو گئے محبت پیدا ہو گئی تو اس کا شریعت نے حل رکھا ہے کہ بھئی نکاح کا پیغام بھیجو لن ترہ للمتحابینی مثل النکاح صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو نکاح کا پیغام بھیج دینا چاہیے اگر وہ پیغام قبول ہو جائے نکاح کر لیں پھر ٹوٹ کے محبت کریں اپنی بیوی سے بہت سواب ملے گا لیکن اگر وہاں انکار ہو گیا کوئی صورت نہیں بن رہی تو پھر اس سے دل ہٹانا واجب ہے پھر اس کو دیکھنا اس کے بارے میں سوچنا یہ حرام ہے کبیرہ گناہ کا ذریعہ بنتی ہے یہ سب چیزیں تو وہاں سے پھر دماغ لکھا لنا واجب ہے